مجھتاک احمد یوسفی کی کتاب حملہ ناکام ہو تو میدان جنگ سے دگنی تیز رفتاری سے باغنے کے لیے فرنٹیئر کے بچھوں کے پر لگ جائیں تو کراچی کے مچھر بن جاتے ہیں ہمارے قبیلے میں جس مرد کا نشانہ خطا ہوتا ہو یا جس کے شجرہ نصب میں صرف مقتولین ہو یا جس کا گوڑا بار بار زمین پر پٹک دیتا ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہماری گالیوں میں ندرت بیان، زور آوری، جغرافیائی تصویر کشی اور جنسی آرزو مندی کوٹ کوٹ کر بلکہ ثابت و سالم بھری ہے کراچی کی پانچ چیزوں کا کم از کم اس دنیا میں جواب نہیں جڑاؤ، زیورات، کوالی، بریانی، گالی اور اود کا اطر مسلمان سے کینا رکھنا اس پر ظلم ہے اس سے تو بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے صبح کراچی ریڈیو کہہ رہا تھا کہ ہوا میں رتوبت کا تناسب نوے فیصد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے دودھ والے ہوا میں صرف دس فیصد دودھ ملا کر اسے دودھ بنا لیتے ہیں خان صاحب رات کو فرش پر سوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے تکبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے اگر کھانا بد مزہ ہو یا مرچیں زیادہ ہوں تو خان صاحب کا موڈ بگڑ جاتا ہے نماز قضا کر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ دل کا حال جاننے والے کے سامنے مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا کس دل سے بارہ مرتبہ الحمدللہ کہوں میرا دادا بڑا جلالی تھا اس نے چھے خون کیے اور چھے ہی حج کیے پھر قتل سے توبہ کر لی کہتا تھا اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب مجھ سے بار بار حج نہیں ہوتا میرا دادا پچانوے سال کی عمر میں برعضاء اور رغبت فوت ہوا جب تک آخری دشمن فوت نہیں ہو گیا اس نے خود کو فوت نہیں ہونے دیا کہتا تھا میں کسی دشمن کو اپنے جنازے میں کندہ نہیں دینے دوں گا نہ میں اپنی زوجہ کا سوہاگ لٹتے دیکھ سکتا ہوں ہارا ہوا مرگا کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست معلوم ہونے لگتی ہے خان صاحب تیتر بٹیر کی ہڈیوں انگور مالٹے اور تربوز کے بیج دھگنے کو زنانی نزاکتوں میں شمار کرتے تھے سچ بات کہنے میں خان صاحب اتنے ہی بے بس تھے جتنے ہم آپ چھینک کے معاملے میں ہیں موسیقی موسیقی